تو آج کی اپیسوڈ دیکھنے کے بعد آپ سب لوگوں کے mind میں ایک ہی question کہ کیا اگلی اپیسوڈ میں مہوش کی death ہو جائے گی یہاں پر مہوش کا کیا ہوگا انجام اس ڈرامے کا expectedly end کیا ہو سکتا ہے ایک پہلے آپ لوگوں کو prediction دی تھی لیکن مجھے بھائی آپ پتا چلا ہے کہ یہاں پر اس ڈرامے کی جو total episodes ہوں گی وہ 21 سے 22 ہو سکتی ہیں تو اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں تو مطلب 2 سے 3 ہی مزید episodes ہیں اور اگر دو سے 3 مزید episodes ہیں تو اس ڈرامے کا end کیا ہو سکتا ہے آپ کو کیا دکھایا جا سکتا ہے کون سے points کو کیا جائے گا prominent یہاں پر کیا دانش مہوش کو ماف کر دے گا یا نہیں کرے گا آج کی episode کا سب سے بہترین scene کون سا تھا جلدی سے بتا دیں نیچے میں جو comment section میں otherwise آج میں آپ لوگوں کو اس وڈیو کے اندر بتاؤں گا تو پھر جو نئے لوگ ہیں میرے چینل پر جلدی سے تباہلیں subscribe کا button پرائے لوگ جلدی سے کہلیں مجھے instagram پر follow یہاں at numalaleem کیونکہ آپ کے سبی questions کے answer میں وہاں پر کرنے والا hi mr numalaleem جب ہم بات کریں گے بھائیا میرے پاس تم ہو کی episode 19 کے بارے میں بتاؤں گا اس episode میں مجھے کیا لگا اچھا کیا برا اور expectedly آپ کو episode 20 میں کیا دکھایا جا سکتا ہے تو پھر جلدی سے کہہ دیں ویڈیو کو like تاکہ ہم start کر سکیں ایک بہتی سوبرو پر ریویو تو اچھو نئے آکے بڑھتے ہیں تو سب سے بڑی جو confusion آپ لوگوں کے mind میں کہ بھائیا مہوش کا کیا end ہو سکتا ہے مہوش کے ساتھ کیا ہوگا انجام یہاں پر اگلی episode میں کیا دانش ہانیا کے ساتھ شادی کر لے گا آپ نے دیکھا کہ بھائیا تیزر میں دانش جاتا تو ہے شادی کرنے کے لئے اور مطلب اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ شادی کرو رو رہا مقا ہوں یہاں پر اس کو بھی پتا چل جائے کہ بھائیا میں اپنی life میں adjust ہو گیا ہوں لیکن یہاں پر ایسا کچھ ہونا نہیں ڈرامے کے اگر کام ہے episode تو یہاں پر جس طرح کا end آپ کو دکھانے کی کوشش کی جاری ہے مطلب آج کے ٹیزر کو دیکھ کے جو مجھے filler آیا وہ کافی مطلب میں کہوں گا کہ وہ satisfactory end نہیں ہوگا مطلب یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے ابھی جو طبیت خراب ہے اس کے پیچھے دو سے تین reason دکھائی جا سکتی ہیں جس میں پہلی reason تو یہ کہ مہوش کو دم سے لگا بہت ہی بڑا صدنا اور وہ hospital میں جا کے چل بس ہی اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈراما flop ہو جائے گا اب ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ for example مہوش کے یہ hospital میں یہاں پر وہ کسی بیماری کا اشکار ہو گیا مطلب بہت سارے cases میں ہمیں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ character end پہ جا کے بہت مظلوم بنا دی جاتا ہے شروع میں وہ بہت زیادہ villain اور ایک دم سے مطلب یہ تو ٹھیک ہے villain نہیں تھی لیکن پھر بھی کچھ اس طرح کی situation دکھانے چاہیے جس میں مہوش کو مطلب اٹلیس دو سے تین episode کو تھوڑا سا سفر کرتے ہوئے دکھاؤ ایک دم سے اس کو بالکل ہی down نہ ہوتے ہوئے دکھا دو کیونکہ ڈرامے گندھنا یہاں پر جو دوسرے character ہوتے ہیں ان کو justify کرنے کے لیے یہاں پر جو ان کے ساتھ اتنی زیادہ زیادتی ہوئی یا جو ان کو سب کچھ face کرنا پڑتا ہے جیسے دانش کے case میں at least آپ نے دکھایا کہ 15 سے 16 episodes اس نے سفر کیا اب میوش کی دفعہ at least آپ کو 4 سے 5 episodes تو ایسی دکھانی چاہیے جس میں تھوڑا سا مطلب اس کو بڑے layer wise جو ہے نا اس کو وہ کم ہوتے ہوئے اس کی انا کو ختم ہوتے ہوئے اور ایک دم سے down ہوتے ہوئے دکھانا چاہیے تھا ایک دم سے directly جو اس نے دانش کو call کر کے مافی مانگ لی تو اس میں بھی میرے خیال سے تھوڑی سی character کو جلدی کرتے ہوئے دکھایا گیا تو آپ اگر اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر مطلب اس کی طبیعت ہے کافی خراب یا وہ کسی بیماری کا ہو گیا شکار اور دانش sympathy کے بیس کے اوپر اس کے پاس جا کے اس کو ماف کر دیتا ہے لیکن وہ اسی tension میں کہ مطلب پہلے اس نے وہ اپنے سر پر اٹھایا تھا اب وہ بیماری کی وجہ سے دانش اس کے پاس جا رہا ہے اس کا خیال کر رہا ہے and اگر اس طرح کا دکھائیں گے تو یہ کافی boring ہو جائے گا اور دانش اس کو ماف کر دیتا ہے اور end پہ اس کی death ہو جاتی ہے اگر یہ چیز دکھائیں گے تو یہ کوئی بہت زیادہ interesting نہیں ہے یا اس کے لیے ایک possibility یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ مہوش بیمار ہے بھائیہ ہے وہ stretcher کے پر وہ یہ خصے کہہ رہی ہے کہ تمہیں حانیہ کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے وہ تمہیں deserve کرتی ہے میں تمہیں deserve نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے میری آج یہ حالت ہے اور میں آج اپنی آخری سانسے لے رہی ہوں اگر اس طرح کے بھی چیز دکھائیں گے تو نہیں یار آپ کو اس character کو اتنی زیادہ اس کے اوپر sympathy نہیں دکھانی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس character کو تھوڑا سا اس کے اندر بہت انا تھی اس کے اندر بہت proud تھا تو اس proud کو اس طریقے سے dull ہوتے وے اور ڈرامے کو ایک دم سے dump ہوتے ہوئے نہیں دکھانا چاہیے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ضرور بتائے گا نیچے میں جو comment section میں اور اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر third possibility کیا ہو سکتی ہے تو وہ third possibility ذرا تھوڑی سی funny اور آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈرامے کے انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے وہ دکھائی جا سکتی تھی یہاں پر definitely آپ دکھا سکتے ہو اس point کے اوپر کہ اب میں بھیش ایک دم سے ہو گیا مطلب pregnant اور اس وجہ سے وہ hospital میں گئی تھی تو ڈرامے کے اندر ایک بہت زیادہ twist آ سکتا ہے لیکن اس condition میں ڈرامے کی length بڑھ جاتی ہے اب ڈرامے کی length تو یہ بڑھانے سے رہے کیونکہ مجھے confirm report ہے کہ بھئیہ دو سے تین ہی مزید episodes ہوں گی تو پہلی جو دو آپ کو predictions دی ہیں ان میں سے کچھ بھی آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ میں start میں یہ zoom کر رہا تھا کہ ایک اچھا player یہاں پر بڑے actors ہیں اور کافی بڑے director نے اس کو کیا ہے بھئیہ direct تو ڈرامے کی length at least 30 episodes تک تو ہوگی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو وہ والی ending prediction دی تھی لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ بھئیہ وہ کامیاب ہوگی کیونکہ ڈرامے کی length ہی بہت short ہے یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈرامے بہت کمال کے سپرب ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کو دل بھی کرتا ہے ان کو بہت جلدی ختم کر دی جاتا ہے اور جو ڈرامے اتنے boring بکواس یہاں پر مطلب دل نہیں کرتا دیکھنے کو وہ کئی کئی مہینے چلتے رہتے ہیں ان کی 30, 35, 36 episodes ہوتی ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا low pole ہے ہماری ڈرامے انڈسٹری کا ضرور بہت سارے اچھے ڈراما کو میں نے بہت جلدی ختم ہوتے ہوئے دیکھیں آپ لوگ اس بات سے کتنا کرتے ہوئے اگر ہی ضرور بتائیں گے نیچے مجھے comment section میں تو اب بات کرتے ہیں کہ آج کی episode کا میرے recording سب سے بہترین scene کونسا تھا تو بھائیہ سب سے پہلے تو بہت زیادہ غصہ آیا وہ point دیکھے جہاں پر دانش کے دوست کی wife یہ کہتی ہے کہ تم تو مجھ سے تب بھی پیار کرتے تھے جب میں تمہیں ignore کرتی تھی میں تمہاری شکائطیں لگاتی تھی تم تو مجھ سے تب بھی پیار کرنا باندنی کرتے تھے لیکن بھائیہ جو اس کا جواب دکھایا جاتا ہے وہ بہت ہی کمال کا بہت ہی superb تھا اس جواب کی بہت زیادہ sense بنتی تھی کہ بھائیہ پیار میں جب آپ commitment کر لے تو نا ایک religious way میں اور social way میں سب کے سامنے آپ ایک signature کر دے تو ایک بہت ہی کمال کے document کے اوپر کہ ہاں بھائی ہم تو سارے زندگی ساتھ گزاریں گے اس کے بعد this is your primary responsibility this is your moral responsibility کہ اب آپ کو ساتھ دینا ہے اب اگر آپ درمیان میں چھوڑ کے جاتے ہو تو اب society کی نظر میں بھی بدنام ہوتے ہو چیٹر ہوتے ہو اور religious point of view سے بھی دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہاں پر اس کا اس طرح سے ازالہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک انسان پاغلوں اتنا پیار کرتا رہے اور دوسرا partner کچھ بھی کرتا رہے یہاں پر کسی کے ساتھ بھی جا کے time spend کر کے آ کے اور یہ claim کرے کہ ہاں تمہیں تو میرے ساتھ پیار تھا اب تمہارے پیار کو کیا ہوا تو پیار اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کسی point کے اوپر آ کے ختم ہی ہو سکتا ہے ایک بہت ہی کمال کی line کہ پیار میں انسان جس طرح سے اندھا ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی sometime انسان کی کھل جاتی ہیں بہت ہی کمال کا یہ scene تھا اس scene کو میری طرف سے ایک نہیں بلکہ دو دو جگہ پہ ہوں گے اچھا آج میری کوشش ہے کہ میں ساری possibilities کو discuss کرلوں کہ اس کے اندر ایک اور possibility کیا ہو سکتی ہے ڈرامے کا end کیس طرح سے دکھایا جا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے میوش کی طبیعہ جیسے خراب ہوئی بعد میں سنبھل گی لیکن وہ بار بار مافی مانگنا چاہ رہی ہے لیکن بھائیا مافی تو اس کو مل جائے گی shelter دوبارہ کہاں سے ملے گا for example اگر دانش اس کو ماف کر بھی دیتا ہے تو بھائیا وہ ڈیووز دے چکا ہے اور ڈیووز کا process کیا ہوتا ہے آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ڈیوز آپ نے دے دی تو آپ کو وہ ایک پورا process ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ عدد پوری کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے جھڑ سکتے ہو ساتھ میں تو میرا نہیں خیال کہ اب ڈیووز دینے کے بعد ان کو دوبارہ سے جھڑتے ہوئے دکھایا جائے گا ہاں یہ آپ کو ضرور دکھایا جا سکتا ہے کہ دانش جس طرح سے اس کو مافی دینا چاہتا ہے وہ اس کو مافی بھی دے دے اور ساتھ میں اس کو اپنا بنگلہ گاڑی مطلب جتنی بھی دولت چاہیے وہ ساری اس کے نام انڈ پر کر کے الگ ہو سکتا ہے اور یہ بھی میوش کے لیے بہت زیادہ پینفل ہوگا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کا خیال رکھا یہاں پر پیار کرتا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ اس کے اوپر دوبارہ سے لٹا دیا لیکن وہ ساتھ نہیں رہے گا اور ساتھ اس کو رہنا چاہیے بھی نہیں کیونکہ میرے خیال سے ڈراما جسٹیفائی ہی اس پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے جہاں پر میوش کو اٹلیسٹ یا میوش جیسی جتنی بھی لڑکی ہیں جو اس طرح کا کرنے کا سوچتی ہیں یا جو وہ کر چکی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائیہ اس کی سزا کیا مل سکتی ہے ایک ایسا انسان جو آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا تھا آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھاتا تھا یہاں پر بھائیہ وہ آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کلیے جا سکتا ہے تو کچھ اس طرح کا لیسن دکھائیں گے تو بھائیہ اگر انہوں کو بہت اچھا میٹھا میٹھا ہپپ دکھا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے دانش نے ماف کر دیا میوش بھی خوش کش اور بڑا اچھا ہیپی اینڈنگ دکھا دی تو وہ لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہونے والی کیونکہ جتنی زیادہ آپ ہائپ کریٹ کرتے ہو اس کے بعد اگر اس کا اینڈ اتنا سیٹس فیکٹری نہ ہو تو لوگ اس ڈرامے کو فلوپ کنسیڈر کرتے ہیں آپ لوگ بھائیہ کیا کنسیڈر کرو گے ضرور بتائیں گے نیچے میں جو کمنٹ سیکشن میں تو اس ڈرامے کی بہت تھوڑی اپیسوڈز رہ گئی ہیں سن کے بھائیہ مجھے کافی دکھ ہوا تھا ایک دم سے مطلب میں نے سوچا کہ بھائیہ ٹھیک ہے ہم یہاں پر آج کی ریویو میں صرف یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈرامے کی اینڈ کی کیا کیا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ضرور مجھے بتائیں کہ ڈرامے کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہونا چاہیے ایسا کونسا اینڈ ہے جو اس ڈرامے کا بہت اکمال کا یہاں ورمتطب ڈیزرف کرتا ہوگا کہ وہ یہ اینڈ ہو اگر آپ میری رائے مانیں اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ بھائیہ اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہونا چاہیے تو میں نے آپ کو اپنی کمپلیٹ سٹوری کے ریویو میں بتا دیا تھا کہ اس ڈرامے کا اینڈ ایکچولی میں کیا ہونا چاہیے مطلب اگر میری سجیشن مانگے یا اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا کہ بھائیہ اوپر آپ لوگوں کا لنک مل رہا ہوگا بس لنک کو درہا گھوڑ سے دیکھیں یہاں پر ویڈیو ہے بہت ہی کمال کی میں نے بہت ہی سپر بینڈ بتایا تھا اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ لائک کیا تھا اگر کچھ اس طرح کا اینڈ دکھایا جاتا تو ڈراما میرے ایکارڈنگ سپر ہیٹ ہوتا آپ لوگوں کے ایکارڈنگ کیسا ہوتا بھائیہ ضرور بتائیے گا تو آج کے لیے بس ہتنا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بے چل گاؤ تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی دوسرے ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشک نہیں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسینی ڈراماز کے بہت بڑے فیان ہیں ویڈیو چل گئے تو سبسکرائب ویڈن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پھولیگا اور یہ سارے کام کرنے ویڈا بیل ایک ضرور پہ سکل گئے گا تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ ایمنا بہت سارا خیار رکھیں سٹی ماری ویڈیڈ اور گوڈ بسیو